لَا تَحْسَبْ أَنَّ الدِّينَ بَعِيدٌ عَنْ حُبِّ وَحَيَاةٌ وَبِهَجْرِكَ لِلدِّينِ سَتَحْيَا تَعْشَقُ مَا قَلْبُكَ يَهُوَا اَوْ أَنَّ الْأَيَّامَ سَتَحْلُو وَتَرَ الدُّنْيَا شَطَّ نَجَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے بھئی ابھی آپ سب لوگ دیکھیں حیران تو ہو رہے ہوں گے کہ یہ بندہ آخر اچانک سے کہاں سے نمودار ہو چکا ہے تو نمودار ہونے کی وجہ یہ ہے یہ بندہ آگے چکا ہے میرے پاس مدینہ میں اور تو ابھی جا رہے تھے ہم ماجد نبی اور اتنی دھوپ میں سخت دھوپ میں تبہل کا وقت ہو رہا ہے اور اس بندے کو جاننا ہے اب ماجد تو خیر ابھی میں آپ کو ایک پرسنل اپنا جو ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں ابھی جتنی بھی گرمی ہے جتنی بھی زیادہ گرمی ہے جیسے ہی یہ حرم ہم جیسے ہی حرم میں انٹر ہوتے ہیں ایک الگ سکون اور پتہ نہیں کہاں سے اور کیسی خوشبوں ہیں اور ہوایاں آتی ہیں بے شک وہ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے اور ابھی چلتے ہیں اور ابھی ہمیں یار لگی ہوئی بھوک سب سے پلے تھا اس کے بعد پکڑ دیں ٹیکسی میرا گھر تھوڑا سا دور ہے حرم سے اور مس کوئی پانچ میرے لگتے ہوں گے ٹیکسی پہ وہ ٹیکسی پکڑنے کے بعد اس کے بعد انشاءاللہ حرم جائیں گے اور پھر وہاں پہ جا کے اپنے گئے کہ جی تو یہاں پہ ہمارا لنچ آ چکا ہے لنچ بلس جنر بلچ ٹریک باست میرے گا تراش کیا تھا بٹ یہ ہمارا لنچ ہے اور اس جناب کے جو ابھی تک ایکسپیرینس کو کہتا ہے کہ پروسٹ کا میرا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو ابھی یہ لوکل ہے لیکن اس کے بعد اس کو دیکھ بھی خرائنے پر کچھ نہیں کیا جاتا ہے اچھا آپ نے ایک چیز بتا اس میں اور اپنے والے برینڈ میں کیا چیز سیمیلر ہے جہاں بھی ہم کام کرتے تھے کیا چیز سیمیلر ہے سیمی کی ہے سوہس ہے بکری سوہس مجھے بھی اس کی جو سوہس ہے نا جہاں پر ہم لوگ کام کرتے تھے اس کی اور وہاں والی جو سوہس ہے ہمارے یہ بار ہے یہ سیم ہے جسٹ ابھی ہم نے ٹیکسی پکڑی اور میرے گھر سے تقریباً پانچ مینٹ ہے ابھی پیچھے سے ٹیکسی لیے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ سیدھا روڑ ہے اس کے بعد ایک رائیٹ دیکھ ہے ہم سامنے حرم دیکھ سکتے ہیں ماشا مال یہ پھر کول سامنے آپ لوگ حرم دیکھ سکتے ہیں ماشا مال ہاں پہ یہ سائٹ سے انٹر ہوتی آپ کو ایک بورڈ نہ در آئے گا فریم نظر آئے گا جس پر لکھا انا خوب محبت انا میں اور دل بنایا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ انا خوب مطلب محبت مدینہ مجھے مدینہ سے محبت ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے آتے ہوئے ایک اور آپ پر ایک اور فریم ملے گا یہ والا اچھا یہ پوری جو سائٹ ہے یہ ایک مرشل ایریا یہاں پر آپ کو حل قسم کا ایک برینڈ ملے گا آپ کو پرفیومز اور ایوان دو کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے اس وجہ سے یہ جو سائٹ ہے نا ان لوگوں نے کافی بہتر بنائے ہوئی ہے یہ گیٹ نمبر سامنے مجھد کا جو گیٹ نمبر ہے وہ ٹونٹی ہے اور یہ آئی تنگ تھری تھرٹی تھری اور تھری تھرٹی یہ والا گیٹ مین ہے اور یہاں سے واپس آتے ہوئے آپ کو یہ جو پورا ایریا آپ چیک کر سکتے ہیں یہی پہ فریمز بنے ہوئے ہیں یہی پہ آپ لوگ اپنی پیچرز لے سکتے ہیں ابھی آپ لوگ لوگوں کا حجوم چیک کر سکتے ہیں جنہوں اتنی زیادہ گرمی ہونے کے باوجود لوگ ماشاءاللہ جوگ در جوگ آتے ہیں اور یہ میرے خیال سے ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ گرمی ہو سردی ہو بارش ہو لوگ نہیں رکھتے ہیں بھائی وامره تہدینا وتنادینا للخیر ینهانا عن كل طریق يأخذ خیر ینهانا عن كل طریق يأخذنا نحو الشر فاللہ رحیم ابھی میں آپ کو دنیا کی سب سے بہترین آرام کا اور دنیا کا سب سے بہترین گھر دکھاتا ہوں ابھی جو کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور آج جمعے رات بھی ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ محجد نبی میں اس ٹائم ہر جگہ پہ جگہ جگہ پہ ماشاءاللہ افتاری کے سفرے لگے سفرہ کہتے ہیں دستر فان وہ ماشاءاللہ انتظامات ساری جگہ ہوئے ہیں مسجد کے گیٹ نمبر فور سے نکلتے ہی آپ کو یہ ہر طرف یہ خوبصورت مناظر نظر آئیں گے ماشاءاللہ اور بالکل نکلتے ہی لیپٹ سائٹ پہ آپ کو باب رحمت نظر آئے گا جہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پیش کرنے جاتے ہیں یہ والا باب السلام پہلے دن کو یہی کہنا ہے کہ یہ والی جگہ ہے یہ ڈائریکٹ یہاں سے اوپن تھی اور لوگ یہاں سے ڈائریکٹ اندر چلے جاتے تھے لیکن جب سے میں آیا ہوں میں نے بھی نہیں دیکھی ہے ابھی چونکہ یہاں سے اوپر سے آپ کو گھوم کے پھر جا کے سلام کرنا پڑے گا یہ وہ جگہ ہے یہ واشو نمبر 205 اچھا یہ سب سے امپورٹن چیز میں آپ کو بھی بتا دوں آپ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں اپنے ٹورز کے ساتھ یعنی فیملیز کے ساتھ تو اس چیز کو اپنے زہن میں رکھا کریں لوگ اکسر بھول جاتے ہیں یہاں پہ نا ایک دوسرے کو گم ہو جاتے ہیں تو سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے دوسرے کو ڈونڈنے کا ان کو یہاں تو واشومز کے نمبر بتائیں یا اندر والے گیٹ کے نمبر بتائیں اور یہاں وہ جو باہر کے مین گیٹ ہوتے ہیں 303 جیسے وہ سامنے مین گیٹ ہے اور اس کے بالکل سامنے ماشاءاللہ عمد خزرا اللہم صلی اللہ محمد 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 یہ دوسرے پانچ نمبر واشوم کے بالکل ہی سامنے آپ کو اتنا خوبصورت منظر نظر آئے گا اور ابھی کیا ہے پہلے میں نے جیسے آپ کو بتائے یہ جگہ پوری کھولی ہوتی تھی تو لوگ یہاں سے ڈائریکٹ اندر گھوس جاتے تھے لیکن ابھی یہاں سے آپ کو واشوم کے دوسری طرف سے اس طرف سے آتے ہوئے اس طرف جانا پڑے گا اور سب سے بڑی جو مسٹیک کرتے ہیں یہاں کے لوگ جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان سے سب سے بڑی جو مسٹیک ہوتی ہے اپنی چپل جو ہے وہ اس طرف مطلب بابے رحمت سے بابے سلام سے سوری پہلے پہلے جو ہے اپنی چپل وہ اتار کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر جب وہ اوپر سے آتے ہیں تو آپ کو یہاں سے زیارت کر کے بلکل سیدھا یہاں سے ایک لمبا چکر نکال کے پھر آنا پڑتا ہے جس سے ان کے پاؤں جلتے ہیں اور کیونکہ اوویسلی گرمی ہے فرش بھی گرم ہوتا ہے تو ان کے پاؤں بھی جلتے ہیں اور سک تکلیف ہوتی ہے اسے بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹا سا بیگ لے لیں کوئی شوبر بغیارہ لے لیں تاکہ آپ اپنی چپل ساتھ لے جائیں یہ اپنے ہاتھ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو جیسا میں آپ سے بات کر رہا تھا یہی سے بلکل ساتھ ان لوگوں نے ایک پیلر پر لکھا ہوا ہے اسلام والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سینڈ سلام اپون دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے لیے جانے کا رستہ یہ نیچے کے اور زبان ہے تو یہ آپ صرف ایک امیجن کریں آپ امیجن کریں کہ آپ اسی ٹائم پر مجود ہیں اور اس ٹائم پر آپ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ حضرت عمر فروق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ موجود ہیں آپ امیجن کریں کہ آپ اس ٹائم پر ہیں پر آپ ایکنوٹ ایون امیجن تو آپ ان کو سلام کرنے جا رہے ہیں اور بس یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے نصیبیں کریں اور آپ سب لوگوں کو یہاں پر آنا نصیب کریں یہ ماشاءاللہ سے واشن کے پیچھے سے ہوتے ہوئے آپ جب ایسے گھوم کے آتے ہیں یہ آپ کو ایک حسین سے حسین منظر نظر آتا ہے اور آپ لوگ کہیں پہ بھی موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے دھرود بیجا کریں سلام بیجا کریں آپ لوگ کہیں بھی ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آپ لوگ کہیں بھی ہو مجھ پہ سلام بیجو کہیں بھی ہو آپ کا سلام مجھ تک پہنچے گا اچھا یہ جو بندہ ہے آج تقریباً جب اتنا تھا یہ تب یہاں پہ آیا تھا اور ابھی بچے ماشاءاللہ اس کو بھول ہیں پچھل لینے کا تو تب یہ جب بچہ تھا تب یہ ماشاءاللہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور اچھا ایک مہن چیز آپ کو میں بتا دوں آپ لوگ جب بھی آئیں گے فرس ٹائم جب میں آیا تھا میں نے اپنی مسٹر کی تھی تب بھی میں مموائل میں لگا ہوا تھا اور ابھی آج مجھے ریگر اڈ ہوتا ہے وہ میرا فرس ٹائم تھا اور میں نے اس مومنٹ کو اس ٹائم کو اگر موبائل کے بینہ میں اگر جاتا تو بہت اچھا ہوتا ابھی چونکہ میں آپ کو دکھانے کی نیز سے اور اس کو وزٹ کروا رہا ہوں اسی یہ کہ آپ لوگ آپ لوگ چاہتے ہیں دیکھنا تو دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو یہاں پہ آنا نصیب کرے پٹ میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں اور اپنی فیلنگ جو ہیں وہ ہم اندر رکھتے ہیں وہ بے شک ہمارا اللہ جانتا ہے بٹ اپنے موبائلز اور اپنی مطلب دنیا سے نا ایک تفہہ گافل ہو کے آپ یہاں پہ آئیں اور آپ لوگ بہت پور سکون اور بہت زیادہ اچھا فیل کریں آپ صرف احساس اپنے اندر وہ پیدا کریں اپنے اندر وہ فیلنگ لے کے آئیں کہ آپ کہاں پہ ہیں آپ کن سے ملنے جا رہے ہیں آپ کن کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں کیا فیلنگ بتاؤں کہ جسم کے اندر ایک ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں فیل کریں کہ اس ٹائم پہ ہم لوگ یقین کریں کہ اس ٹائم پہ ہم مجود ہونا تو ہم پیلرز کے پیچھے بھی کھڑا ہونے کو اپنے آپ کو وہ سمجھیں کہ ہم اس کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں مطلب اتنے ہم اس قدر گناہ گار ہیں کچھ قدر ان کی نافرمانیے کرتے ہیں ان کی حکمات کی نافرمانیے کرتے ہیں تو اس مومنٹ کو ضائع نہیں کیجئے اس مومنٹ کو محسوس کریں اور جتنی ہو سکتا ہے ان پر دروت پاک بیجیں بینہ دروت پاک بھیجیں آپ یہاں پہ دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں اس طرف اگر آپ کی نسبت یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ رہے تو قرآن پاک پہ واضح ہے کہ سوائے اللہ سے آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سے بیداد ہوتی ہیں اس حوالے سے پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے بٹ جو ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جیسے ہی آتے ہیں اس مومنٹ کو اس لمحے کو محسوس کریں کہ آپ کہاں پہ ہیں اور کن کے سامنے اور سب سے بہتری ہیں آپ کو یہاں چیز بزاتا ہوں جیسے ہی آپ لوگ وہاں پہ ہوں گے ساری دعائیں ساری اپنی ان سے باتیں کر کے آپ لاسٹ پر یہ بولیے گا کہ اگر روز محشر آپ ہماری شفاحت نہیں کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے یہ ہوتا کہ ان سے یہ انتنا بول دے کہ روز محشر ہمارے لیے ہمیں پہچان لیجئے گا اپنی شناکت کروا کے جائیں اپنی پہچان کروا کے جائیں اور وہ میرا جب یہاں پہ آنا میرا کیسے ہوا ہے یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ بھی کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا تو وہ سامنے ہی جنت البقی ہے اس سائٹ سے میں گزر آتا اور میں نے اس طرف موں کر کے بولا تھا کہ اے میرے اللہ مجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لیجئے اور میرا یہاں پہ آنا نصیب کر دیں بار بار رہنا اور الحمدللہ یہاں پہ میرا رزق لکھ دیا گیا اللہ کا بہت شکر ہے اور میں مدینہ میں رہ رہا ہوں آج کل اور ابھی میرے بالکل سامنے یہ والا جو گیٹ ہے کوئی بھی میت جو آتی ہے وہ اس گیٹ سے انٹر ہوتی ہے غالباً وہ اس گیٹ سے اندر جا کے اس کے بعد اس کا نماز جنازہ ہوتا ہے اور میری یہ دعا ہے کہ یہاں پہ جب ہر نماز کے بعد نماز جنازہ دیکھتا ہوں تو دعا نکلتے گی اللہ جس کی بھی جو چاہت ہے وہ اس کی چاہت پوری ہو اور اللہ پاک ہم سب کا حلواز ہم سب کا یہاں پہ ایک دن نماز جنازہ ہو آمین ابھی اندر چلتے ہیں اور پھر اندر جا کے آپ کو کچھ اندر کی ایک خوبصورتی دکھو اور جیسے ہی آپ اس باب سینٹر ہوتے ہیں باب سلام سینٹر ہوتے ہیں ایک الگ سی خوشبور ایک الگ سی ہوایاں جب آتی ہیں دل پرسکون ہو جاتا ہے یہ ساری جو جگہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اور وہ شیڈز لگے ہوئے ہیں یہ وہاں پہ تو جب آپ ریاضل جنہ کے لیے جاتے ہیں اندر اپنی اپوائنٹمنٹ لے کے تو آج گل لوگوں نے وہ شیڈز لگا دی تاکہ گرمی کے وجہ سے لوگوں کو محسوس نہ ہو تو اس کے بعد آپ وہاں سے ہوتے ہوئے وہاں سے ادھر سے آتے ہوئے ایک اس کی بیگ پہ باب ہے ادھر سے آپ انٹر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری جو جگہ تھی یہ سب پہلے سب کچھ اوپن تھا کیونکہ لوگ ابھی کرونا جب سے آیا نا کرونا نے سب کچھ ختم کرتے کے ساتھ یہ بھی ختم کر دیا تو پہلے لوگ یہاں پہ بیٹھ جاتے تھے کھڑے رہتے تھے بہت ابھی کافی سکتی ہے اور ابھی کہ اگر آج تو رش نہیں ہے اگر جب رش ہوتا ہے تو یہ لوگ ابھی لوگ یہاں سے آرہے ہیں ڈائریکٹ واشم سے پیچھے سے ادھر وائز آپ کو یہ سیدھی لائن یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے آتے ہوئے اس سائیڈ سے پھر آگے چلنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ سمٹائمز تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ الحمدللہ السلام ہو چکا ہے جنت البقی جانے کا پلان تھا بہت جنت البقی بند ہے اور یہ فجر کے بعد اور اثر کے بعد بھی گلتی ہے بہت اس کے علاوہ بھی اگر آپ یہ دو ٹائم ہس کر دیتے ہیں تو آپ کے باس ٹائم ہے جب نماز کے بعد کوئی بھی جنازہ ہوتا ہے تو آپ جنازے کو سکپ کر کے آپ لوگ جنت البقی کے بلکل پاس کھڑے ہو کے آپ جیسے ہی جنازہ لے کے جاتے ہیں آپ اس کو جوائن کر کے اندر جا سکتے ہیں ادر وائز آپ کو فجر کے بعد فورا اور نماز اثر کے بعد فورا آپ کو جانا پڑے گا موسیقی وہ بات تو آپ نے سنی ہے نا کہ بادشاہ سلامت کی گردن جائے مگر شوق نہ جائے جناب کو اس کیپ کے ساتھ خوشی نہیں مل رہی ہے اور ہمارے ایک بذورہ کہتے تھے کہ بذورہ میں میں آئی تھا نا حرکتیں اور لباس یہودیوں والے اور خیر ابھی وہ جو بھی بات ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے سر رہے ہیں آپ کی کیپ لے کروں آپ کو موسیقی ایک سر رہا ہے دو 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 رہا ہے اندر گسیں گے تو آپ کو بلکھ لے گا یہ دیس ہے پچاس ہے سوہا دو شوپ لوک ایندو نائن کے بان سورٹی اچھا مدینہ مسجد نوی جو یہاں کی پارکنگ ہے نا یہ میرے خیال سے دنیا کی سب سے سستی پارکنگ ہے اس لحاظ سے اس کنٹے کی کرنسی کی لحاظ سے یہاں پہ ایک گنٹے کا ایک ریال ہے پھر وہی بات ہے نصیب پہ ہے اگر کھالی ملے تو پوری اس طرح آپ کو کھالی مل سکتی ہے نہ ملے تو آپ کی گاڑی بلکل بھی کھڑی نو سکتی ہے اور اس کا سب سے جو بہترین ہے جب جیسے آپ گاڑی انٹر کرتے ہیں تو آپ کو اس گاڑی کی انٹری کروائیں گے تو آپ کو یہ ڈیوائس میں بتا دے گا کہ اس میں آپ کے بعد کتنی گاڑی انٹر ہو سکتی ہیں لگ سکتی ہیں تو یہ سب سے اس کا جو بہترین اس کی جو انٹری کیا سکتے ہیں پارکنگ انٹری بہترین ہے آپ لوگ جیسے نکلیں گے اور ہاں ایک ماد آپ یاد رکھیں کہ جیسے آپ اپنی ہیں یہاں پہ کار پارک کرتے ہیں اور آپ لوگ ٹے کر دیتے ہیں ایکزٹ ہونے کے لیے so within 15 minutes آپ کو یہاں سے ایکزٹ ہونا پڑے گا otherwise آپ کو i think 1000 یا کچھ ایسا جو ہے وہ find pay کریں گے کیونکہ وہ سے لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ اپنا ایکزٹ ہو کے اپنا pay کر کے اس کے بعد وہ یہاں سے جاتے نہیں وہ اوپر جا کے سو جاتے ہیں تو اس وجہ سے کوئی ایسا نہ کرے تو ان لوگ نے اس کے بعد اس پہ فائن لگایا کہ within 15 minutes آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا آج کا ویلوگ ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں میر آپ لوگ کو پسند آیا اور اگر پسند آیا ہے تو لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور ایسے ویلوگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور مجھے میرے ہے کہ آپ لوگ اس کو لائک کریں گے اور مجھے فالو کر لیں گے اور میرے انسٹرگرام کو فالو کریں تاکہ آپ لوگ بہت سی جو ہے میری سٹوریز آپ کو ملتی رہیں I am Anzala Zafar اور Anzala Zafar کی نام سے آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر میرے اکاؤنٹ پر ڈیلیز آپ مدینہ کی سٹوریز کو بیٹھ سکتے ہیں آپ نے بہت سارا کیا لکے ان الدین بعید عن حب وحیات و بهجرک للدین ستحيا تعشق ما قلبك يهوى او ان الایام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دینك بحر من آمال شط لجمیل الاحلام ليست دینك ما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالاسلام جمیل حقا هذا ليس هو الاسلام كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحیم وحليم يدعو دوما للبر كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر وصیام وكذلك فرح وسرور ما اوامره تهدينا نحو الشر فالله رحیم وحليم تنادينا لحو الشر ما اوامره تهدينا نحو الشر نحو الشر وصیام وفاله رحیم وحليم اوامره تهدينا لحو الشر موسیقی